نرندر موڈی اور آر ایس ایس کے نظریے پر قائم شدہ بھارتی یا جنتہ پارٹی کے نظریات سے کون واقف نہیں ہے یہ انتہا پسند جماعت صرف ایک آئیڈیالوجی پر قائم ہوئی تھی کہ ہندوستان محض ہندووں کا ہے اور دیگر اقلیتیں خصوصاً مسلمان ان سے برابری کا حق نہیں رکھتی چنانچہ یا تو وہ ان کے زیرے دست رہیں یا پھر ہندوستان چھوڑ جائیں اپنے اس نظریے کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے آئے روز مسلم کچھ پالیسز متعارف کروائی جاتی رہتی ہیں چاہے وہ کشمیر کے حالات ہوں انڈین عدالت عظمہ کی جانب سے بابری مسجد کیس کا فیصلہ ہو یا متنازع شہریت بل ہو ہر غیر جانبدار مبسر کی نظر میں یہ تمام چیزیں محض بہانہ ہیں اور مسلمان اصل نشانہ ہیں لیکن انسانی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی دین اسلام اور مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹ پڑی تو قدرت الہی ضرور حرکت میں آئی اور مسلمانوں اور دین اسلام کا تحفظ کیا اور اس کا عملی مظاہرہ چند روز قبل اس وقت دیکھنے میں آیا تھا جب سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق بابری مسجد کی باقیات کے انہدام کے لیے موڈی سرکار نے وہاں پر کرینز اور دوسری مشنری اور اپنا عملہ بھیج دیا لیکن پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس تمام مشنری نے پرسرار طریقے سے کام کرنا ہی چھوڑ دیا اس وقت مسلمانوں نے اسے قدرت الہی کی ایک کرامت قرار دیتے ہوئے موڈی سرکار کو یہ وارننگ جاری کی کہ قدرت بھی یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس فیصلے پر عمل کیا جائے مگر انتہا پسند ہندووں نے کسی ایک کی نہیں سنی اور ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے کالے جادو کے ذریعے اس مشنری کو خراب کیا ہے چنانچہ وہ پوجہ پاٹ کر کے پہلے اس جادو کے اثرات کو ختم کریں گے اور پھر بابری مسجد کو گرا کر اسی جگہ پر رام مندر کی تعمیر شروع کروائی جائے گی لیکن شاید قدرت نے بھی انہیں سبق سکھانے کا تحیہ کر رکھا ہے آج کی وائس ٹیلی کے ویڈیو سیشن میں آپ کو بتائیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طرح جب رام مندر کی تعمیر کے آغاز کے لیے ہندو پندت بابری مسجد کے آہاتے میں پوجہ پاٹ شروع کرنے لگے تو ان پر قدرت کی جانب سے کیسا عذاب نازل ہوا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش کریں گے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ٹیلی کے سبسکرائبر بننا مت بولیے تاکہ ایسی تازہ ترین خبریں آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں دوستو جب مسلمانوں کے خلاف موڈی سرکار نے انڈین سیٹیزن شپ بل متعارف کروایا تھا تو اس متنازے بل کے خلاف نہ صرف مسلمان حتی کہ غیر مسلم بھی جن میں ہندو، سکھ، عیسائی شامل تھی وہ بھی اس بل کے خلاف اتجاج میں شامل ہو گئے اور سڑکوں پر موڈی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نظر آئے گویا کعبے کو سنم خانے سے پاسباں مل گئے لیکن موڈی سرکار کی آنکھوں پر جنون اور تاثب کی پٹی بندی ہوئی تھی اسی دوران انڈین عدالت عزمہ نے یہ فیصلہ دیا کہ بابری مسجد جہاں پر قائم ہوئی اس جگہ پر پہلے رام مندر ہوا کرتا تھا مگر مسلمانوں کے دور حکومت میں اسے گرا کر یہاں پر بابری مسجد بنا دی گئی اور یہاں پر مسلمانوں نے عبادت کا آغاز کر دیا لہٰذا بابری مسجد کی باقیات کو گرا کر دوبارہ سے یہاں پر رام مندر تعمیر کیا جائے سیٹریزن شپ بل کے بعد جب عدالت عزمہ کی جانب سے یہ فیصلہ بھی آیا تو غیر مسلم اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے رہنما جیسے کہ نوجود سنگھ سدو ہیں اور دیگر بولی ووڈ سلیبرٹیز ہیں وہ بھی خاموش نہ رہ جکے اور انہوں نے مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھائی کہ دنیا کا کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کی عبادتگاہ کو مسمار کر دیا جائے نوجود سنگھ سدو اور دیگر سکھ لیڈران نے کہا کہ پاکستان کا طرز عمل یہ ہے کہ انہوں نے کرتارپور کوریڈور کھول کر سکھ اقلیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ان کی مقدس ترین جگہ لوٹائی ہے جبکہ ادھر ہندوتوا کا پرچار کرنے والی موڈی سرکار بھارت کے سیکولرزم کے بخیے ادھیڑتے ہوئے بابری مسجد گرا کر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتی ہے کہ بھارت میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں لیکن موڈی سرکار نے کسی ایک احتجاج پر کان نہیں دھرے اور بابری مسجد کے انہدام کے لیے آنے والی مشنری کے خراب ہونے پر وہاں پر بقاعدہ ہندو پنڈت بجوا دیے گئے کہ اگر وہاں پر جادو کے اثرات ہیں تو وہ ختم ہو جائیں اور بابری مسجد کے اہاتے میں ہندو پنڈتوں نے آگ جلا کر دھونی رما کر ابھی اپنی پوجہ پارٹ کا آغاز ہی کیا تھا کہ قدرت نے ایک عجیب منظر دکھایا کہ نامعلوم جگہوں سے چوہوں کا گویا ایک طوفان وہاں پر آ گیا اور عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ چوہا سراسیمگی کی حالت میں ہوتا ہے جب بھی وہ کسی انسان کو دیکھتا ہے تو ڈر کے مارے بھاگ اٹھتا لیکن حیرت انگیز طور پر چوہوں کے اس سیلاب کا رخ ان پنڈتوں کی جانب ہی تھا اور یہ منظر اتنا دہشتناک تھا کہ ہندو پنڈت تو کیا وہاں پر موجود عملہ بھی بھاگ کھڑا ہوا اور یوں بابری مسجد جسے خانہ خدا کی ہندووں کے مکروع زائم کے آگے چوہوں نے حفاظت کی اور دوستو آنے والے چند گھنٹوں میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یکے بعد دیگرے بابری مسجد کے ہاتھے میں پیش آنے والے ان دو مہیر رقول واقعات کے بعد مودی سرکار اپنے ان اقدامات سے باز آتی ہے یا دوبارہ بابری مسجد مسمار کرنے کے لیے حملہ کیا جائے گا جہاں تک رہی بات کہ چوہوں کے لشکر کے ظاہر ہونے کی اور اس سے ڈھر کر باگ اٹھنے کی تو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت میں چوہا ہرگز ایسا جانور نہیں ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہوں بلکہ بندر سام اور ہاتھی کی طرح چوہوں کو بھی بعض مقامات پر بھگوان ہی کا درجہ دیا جاتا ہے اور ان کی مندر میں بقاعدہ پوجا کی جاتی ہے بھارتی ریاست دشنوں کے ایک دور افتادہ گاؤں میں بقاعدہ ایک مندر ہے جو چوہوں کا مندر قرار دیا جاتا ہے اور اسے دنیا بھر میں چوہوں کا سب سے بڑا مندر کہتے ہیں پورے بھارت سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آ کر یہاں اس مندر میں مقیم چوہوں کے لیے کھانے پینے کے انتظام کرتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں کرنی ماتا مندر کے نام سے مشہور ہندووں کی اس عبادتگاہ میں ہزاروں کی تعداد میں چوہیں موجود ہیں اور انہیں شکاری جانوروں سے بچانے کے لیے مندر کے اردگرد جالی اور دیگر حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں ہندو عقیدے میں ان چوہوں کا مقدس خیال کیا جاتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کرنی ماتا کے بچوں کو موت کے دیوتا نے چوہوں میں تبدیل کر دیا تھا چنانچہ اس مندر میں آ کر لوگ ان چوہوں کی پرستش کرتے ہیں ان کا اعتقاد یہ ہے کہ مندر میں زیادہ تر بورے اور کالے چوہیں ہیں لیکن اگر کسی کو کوئی سفید چوہ نظر آ جائے تو اس کے لیے یہ خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ جس مندر کے ساتھ جس آرزو اور خواہش کے ساتھ وہ اس مندر میں آیا تھا اب اس کی وہ مندر پوری ہو جائے گی لیکن دوستو یہاں پر ستم زریفی دیکھئے کہ جن چوہوں کی وہ پوجہ پارٹ کرتے ہیں انہیں بگوان مانتے ہوئے اسی نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے بابری مسجد مسمار کر کے وہاں پر رام مندر تعمیر کیا جانا ہے اور پوجہ پارٹ کا آغاز ہونا تھا لیکن وہیں پر جب وہی چوہے سامنے آتے ہیں تو ڈر کے مارے ہندو پندت بھاگ کھڑے ہوتے ہیں تو خواتلین حضرات ان انتہا پسند ہندووں کے جھوٹے اتقادات اور ان کے جھوٹے بگوانوں کا تو یہ حال ہے لیکن دوستو یہاں پر مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے دین اپنی عقادت گاہوں کی حفاظت کے لیے محض قرامتوں اور موجزوں کا انتظار کرنے کی بجائے یا ہر حسن اتفاق سے پیش آنے والے واقعے کو موجزہ قرار دیتے ہوئے اسی خوش فہمی ہی میں نہ بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالی ہر بار ان کی حفاظت کرے گا بلکہ آگے بڑھیں اور کچھ عملی اقدامات بھی کریں ورنہ آئے روز ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا کہ کوئی نہ کوئی ڈکٹیٹر آ کر ان کے حقوق سلب کرتا رہے گا اور یوں ہی وہ خاموشی سے آسمان ہی کی جانب دیکھتے رہیں گے اور محض دعاوں کے لیے ہی ہاتھ اٹھاتے رہیں گے جہاں تک سوال ہے موڈی سرکار کے مسلم کچھ اقدامات کا تو ان کے خلاف تو خود بھارت کے اندر ہی شورش برپا ہے بھارت کے کئی ایسے صوبے ہیں جنہوں نے ملکجی حکومت کے ان اقدامات کو اپنے صوبے میں لاغو کرنے سے انکار کر دیا ہے حتیٰ کہ بعض صوبوں میں سے تو الہدگی کی بھی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں آج اگر یوں کہا جائے کہ پورا بھارت ہی موڈی سرکار کے خلاف سڑکوں پر ہے تو غلط نہیں ہوگا خصوصاً کشمیر میں چند روز پہلے گزرنے والا بھارت کا یوم جہمور یا یوم سیاح کے طور پر منایا گیا جہاں پر کرفیو کے باوجود پہادر کشمیری پاکستانی جھنڈے لے کر باہر نکلے اور بھارت کے خلاف نارے لگاتے رہے کچھ عرصہ پہلے تک تھنگ ٹینکس کے یہ دعویٰ تھا اور ان میں بہت سے پاکستانی تجزیہ نگار بے شامل تھے کہ بھارت بہت جلد پاکستان کے خلاف کوئی مہم جوئی کرے گا لیکن اب تو بھارت کو اپنی پڑ چکی ہے وہ اپنے جنگ جوانہ ازائم کے ساتھ اگر پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اپنی دستار سنبھالے گا یا حریف سے مقابلہ کرے گا مغرب کے مطبر ترین جریدے ایکانومیس نے پہلی بار اپنے سر ورک پر عالمی اداروں کو اور لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ بہت جلد بھارت ٹوٹ سکتا ہے کیونکہ خاردار تاروں پر کبھی پھول نہیں اگا کرتے اور خواتین حضرات لازمی سی بات ہے کہ ایکانومیس جیسے مطبر جریدے کی جانب سے یہ دعویٰ کرنا بھارت میں آنے والی بیرونی سرمایہ کاری کو مزید نقصان پہنچائے گا اور بھارت کی ڈوبتی ہوئی معیشت مزید ڈوبے گی اور اس بات کا ادراک سنجیدہ اور فہم اور شعور رکھنے والے بھارتیوں کو بھی ہے چنانچہ وہ سڑکوں پر موڈی سرکار کے ان اقدامات کے خلاف احتجاج کرتے نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد اس گدے کو آخری چاب قدرت نے رسید کیا ہے کہ کمزور اعتقاد رکھنے والے اور معفوق الفطرت چیزوں سے ڈرنے والے ہندو بھی بابری مسجد میں پیش آنے والے ان واقعات کے بعد موڈی سرکار کے خلاف ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اگر انڈیا کی انٹیلیجنشیا کے ساتھ ساتھ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہندو بھی موڈی کے خلاف ہو جاتے ہیں تو پھر موڈی کو اپنی کرسی پر گرفت قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا اور اگر وہ اس زد پر قائم بھی رہا تو بہت جلد بھارت کے ٹکڑے بھی ہو سکتے ہیں دوستو رہی بات بابری مسجد کی باقیات کی تو ابھی تک موڈی سرکار تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود اس کی باقیات کا انہدام نہیں کر سکی کبھی غیر مسلم لیڈران اس کے حق میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی قدرت کی جانب سے کوئی نہ کوئی ایسی کرامت کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے کہ بابری مسجد کو گرانے کا کام رک جاتا ہے دوستو یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم لیڈران تو مسلمانوں کے حقوق کے لیے آوازیں بلند کرتے رہتے ہیں لیکن اگر کوئی موثر آواز نہیں اٹھی تو مسلم دنیا کے لیڈران کی جانب سے نہیں اٹھی مہاتیر محمد رجب طیب اردگان اور عمران خان کے علاوہ شاید ہی کوئی بڑا لیڈر ہو کہ جس نے انڈیا میں خصوصاً کشمیر میں مسلمانوں کے حق پر کوئی آواز بلند کی ہو بلکہ دیکھنے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا تو این اسی وقت عرب ممالک بھارت میں بلینز آف ڈالر کی انویسمنٹ کر رہے تھے اور لگتا یوں ہی ہے کہ مسلم دنیا کی یہ بے حسی دیکھ کر قدرت نے شاید مسلمانوں کی حفاظت کا کام اپنے ذمہ لے لیا ہے تو دوستو یہ تھی بابری مسجد کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹ اور اس کے انحدام کے دوران پیش آنے والے چند تازہ ترین واقعات جو وائس ٹیلی کے توسط سے ہم نے آپ تک پہنچائے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واتس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور ایسی ہی انفرمیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کیجئے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائس ٹیلی کے سبسکرائبر بن جائیے بہت جل کسی اور سیشن میں ملاقات ہوگی اپنا اور اردت کے لوگوں کا خیال رکھئے اور سنتے رہیے وائس ٹیلی